نمسکر ساتھیوں میں دپیش مہرا آج کی اس کلاس میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج اس کلاس میں اپن ایک بہت ایمپورٹنٹ اپلائیڈ بائیو کمیسٹری کے ٹوپک جانڈس کے بارے میں یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں اس سے پہلے کی کلاس میں اپنے ہیم کیٹابولزم یعنی ڈیگرڈیشن آف ڈا ہیموگلوپین یا بریک ڈاؤن آف ڈا ہیموگلوپین یا اپن بولیں فیٹ آف آر بی سی یا ڈسٹرکشن آف آر بی سی کے بارے میں اپنے چرچہ کی تھی اسی سے ریلیٹرڈ یہ ٹوپک ہے جانڈس تو اپن یہاں پر ڈسکس کریں گے کی جانڈس ہوتا کیا ہے جانڈس کے ٹائپ کیا کیا ہوتے ہیں جانڈس کے کوزز کیا ہوتے ہیں کی کس کاران سے جانڈس اپنے کو دیکھنے کو ملتا ہے تو بہت دی امپورٹنٹ ٹوپک ہے سب سے پہلے اپن بات کرتے ہیں ڈیفنیشن کے بارے میں کی جانڈس ہوتا کیا ہے جانڈس is defined as the yellowish discoloration of the sclera nails and mucous membrane caused by deposition of the bilirubin due to hyperbilirubinia جیسا کی definition میں لکھا گیا ہے دیا گیا ہے کی جانڈس کیا ہے جانڈس ہے ایک yellowish discoloration of the sclera nails and mucous membrane sclera جو آنکھوں میں اپنی sclera ہوتی ہے sclera کا nails اپنے ناخون اور mucous membrane کا yellowish discoloration ہو جاتا ہے یعنی وہ پیلی پڑ جاتی ہیں اس لیے ہندی میں جو جانڈس ہوتا ہے اس کو اپن پیلیا بولتے ہیں تو جانڈس ہوتا ہے yellowish discoloration of the nails mucous membrane اور sclera آنکھوں میں sclera کا nails کا اور mucous membrane کا جب yellowish discoloration ہوتا ہے یعنی یہ پیلی پڑ جاتی ہیں تو اس کو اپن جانڈس بولتے ہیں caused by deposition of the bilirubin یہ bilirubin کے deposition کے قارن yellowish discoloration ہو جاتا ہے اور یہ bilirubin کا deposition کیوں ہوتا ہے due to hyper bilirubimia hyper bilirubimia جو word ہے hyper bilirubimia bilirubin ہے bilirubin کا hyper یعنی زیادہ amount ہو جاتا ہے emia جس کے پیچھے بھی emia word لگتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے blood میں تو blood میں bilirubin کا amount increase ہو جاتا ہے تو اس کو اپن بولتے ہیں hyper bilirubimia تو پوری definition ایک پر بات کریں کہ hyper bilirubimia کی condition کے قارن یعنی bilirubin کا level blood میں بڑ جانے کی قارن deposition of the bilirubin bilirubin کا deposition ہو جاتا ہے اسکلیرہ نیلز اور میوکس میمبرین میں اور جس کے قارن یہ پیلے پڑ جاتے ہیں ان کا yellowish discoloration ہو جاتا ہے تو اس disease condition کو اپن کیا بولتے ہیں جونڈیس بولتے ہیں اب normal serum bilirubin level یعنی blood میں bilirubin کا normal level کتنا ہوتا ہے تو normal level ہوتا ہے 0.2 سے 1.3 mg per dl یہ جو normal level ہوتا ہے وہ bilirubin کا ہوتا ہے یدی bilirubin کا amount 1.3 سے جہادہ ہو جاتا ہے جو اپنے normally consider کر کے چلتے ہیں یدی 2 mg per dl سے یدی جہادہ ہو جائے گا تو اس کا پن jaundice بولتے ہیں جس کی وجہ سے discoloration ہو جاتا ہے یعنی bilirubin کا level 2 mg per dl سے جہادہ یدی blood میں دیکھنے کو ملتا ہے تو jaundice کی condition arise ہوتی ہے اب اپنے بات کریں میں انتو کی ہائپر bilirubin ہوتا کیوں ہے کی bilirubin کا level بڑھتا کیوں ہے جیسا کی اپنے پچھلے lecture میں دیکھا ہے یدی اپنے پچھلا lecture نہیں دیکھا ہے تو اس کو دیکھیں گا اس میں آپ سمجھیں گے کہ ہیم اور globin بنا ہوتا ہے دو پارٹ سے ہیم اور globin جب globin واپس سے use ہو جاتا ہے utilize کر لیا جاتا ہے body کے دوارا اور ہیم جب ٹوٹتا ہے تو iron اور bilirubin میں ٹوٹتا ہے تو iron واپس سے utilize ہو جاتا ہے جو bilirubin ہوتا ہے نہیں bilirubin ہوتا ہے sorry تو bilirubin کیا ہوتا ہے bilirubin bilirubin میں convert ہو جاتا ہے جو جادہ ماؤنٹ میں ہیموگروبین کا destruction ہو رہا ہے جادہ ماؤنٹ میں rbc ٹوٹ رہی ہے تو bilirubin بھی جادہ ماؤنٹ میں بنے گا اور جب bilirubin جادہ ماؤنٹ میں بنا تو blood میں bilirubin کا mount بڑھتا ہے bilirubin کا mount بڑھ جائے گا تو jondis کی condition arise ہوتی ہے تو اپن نے دیکھا jondis کیا ہوتا ہے normal serum bilirubin level دیکھا اپن نے next جانڈیس کے بارے میں جانڈیس کے کون کون سا ڈائپس ہوتے ہیں کتنے پرکار کا جانڈیس اپنے دیکھنے کو ملتا ہے تو سب سے پہلے جو دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے ہیمولائٹک جانڈیس ہیمولائٹک جیسے کی نام سے ہیمولائٹک ہیمو یعنی بلڈ اور لائٹک یعنی لائسز بلڈ کا ٹوٹنا یعنی بلیروبینیہ ہوتا ہے تو آئیپر بلیروبینیہ کا مطلب ہوا کی آر بی سی کا ڈسٹرکشن جیسے ہوتا ہے تو ہیمولائٹک جانڈیس بھی ہوتا ہے کی آر بی سی کا یعنی ڈسٹرکشن جیسے ہوتا ہے تو اس کو اپن بولتے ہیں تو بلیروبین بڑھ جاتا ہے تو آر بی سی کا ہیمولائٹک جانڈیس اس کے کوزز کی بات کریں کی ہیمولائٹک جانڈیس کیوں ہو سکتا ہے تو پہل سب پہلا دیکھتے ہیں بلڈ ٹرانس فیوزن اپن اپن بلڈ ٹرانس فیوز کرتے ہیں ایک پرسن میں اپن بلڈ ٹرانس فیوز کرتے ہیں تو اس میں اپن گلت یا الگ بلڈ گروپ کا یادی بلڈ کسی پرسن کو اپن ٹرانس فیوز کر دیتے ہیں تو اس میں جو ریاکشن ہوتی ہے ہیمولائٹک ریاکشن ہوتی ہے تو اس میں اس کو ڈسٹرکشن ہو جائے گا ربی سی کا تو ہیمولائٹک زون ڈس ہوتا ہے ملیریا میں بھی جو ربی سی ہوتی ربی سی ٹوٹ تھی ہے اس کی وجہ سے چیل یعنی تھند محسوس ہوتی اپنے کو تو ربی سی کا ڈسٹرکشن ہوتا ہے تو اس کو اپن بولتے ہیں ہیمولائٹک جون ڈس دوسرا اپن بات کریں اس کا ٹائپ کی تو دوسرا جو ٹائپ ہے وہ ہے ہیمولائٹک جون ڈس ہیمولائٹک جون ڈس کیا ہوتا ہیمولائٹک ہیمولائٹک ہے تو اس سے جو کنڈیشن آرائز ہوتی ہے وہ ہوتی ہیمولائٹک جون زن ڈس اکڈ وائیرس کی تر ہوتی ہوتی لیور میں تو وائیرل انفیکشن کے تھر رو پوزن یا جہر وغیرہ پوزن وغیرہ پر لیتے تو اس کی وجہ سے بھی ہیمولائٹک جون ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہاں پر ہیپیٹک جونڈلیس دیکھنے کو ملتا ہے یعنی جو لیور کا جو فنکشن ہوتا ہے یعنی اس میں ڈسٹریبینس آ جاتا ہے تو اپنے کو ہیپیٹک جونڈلیس دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ اپنے دیکھا تھا کہ بلیروبین جب بلڈ کے ثروہ لیور میں پہنچتا ہے وہاں پر یہ بلیروبین جو بلیروبین ہوتا ہے یہ 2UDP گلکورونک ایسیڈ کی پرچانس میں بلیروبین گلکورون نائیڈ میں کنورٹ ہوتا ہے تو یدی لیور ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرے گا تو ہیپیٹک جونڈلیس ہونے کی سمحاؤں نہیں رہتی ہیں دوسرہ اپنے بات کریں اوبسٹرکٹ جونڈلیس اوبسٹرکٹیو جونڈلیس جیسے نام سے ہے کی اوبسٹرکٹیو یعنی کوئی نہ کوئی اوبسٹرکشن ہوا ہے اوبسٹرکشن کے کارنر جونڈلیس ہوتا ہے اس کو اوبسٹرکٹیو جونڈلیس کہتے ہیں اپنے دیکھا تھا کہ جو بلیروبین ڈائیگلکورونائیڈ ہوتا ہے وہ بلیروبین ڈائیگلکورونائیڈ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اوبسٹرکٹیو جونڈلیس دیکھنا ہوا ملتا ہے this occur due to obstruction in the bile duct that prevents the passes of the bile to the intestine bile کا intestine میں نہیں آنے دیتا اور بائل کے ساتھ ہی پھر وہ آتا ہے اپنا جو بلیروبین ڈائیگلکورونائیڈ تھا وہ بھی بائل کے ساتھ آتا ہے تو ان کو passes نہیں ہونے دیتا ہے obstruction ہو جاتا ہے اس وجہ سے جونڈلیس دیکھنا کرتا ہے this is called caused by gall stone tumor یدھی gall bladder میں کوئی stone ہو جاتے ہیں یدھی وہ stone یدھی bile duct میں آ جاتا ہے تو obstruction کوز کرے گا یدھی وہاں پہ duct ہوتی ہے duct میں یدھی tumor کا formation ہو جاتا ہے تو بھی obstruction کوز ہو جاتا ہے next اپنے دیکھیں symptoms of the jaundice ki jaundice کے symptoms کیا کیا ہوتے ہیں کی اپنے ki jaundice جب ہوتا ہے تو jaundice میں اپنے کو کیا کیا symptoms signs دیکھنے کو ملتے ہیں تو سب سے most important جو یہ اپنے definition میں دیکھتا تھا ki yellow is discrimination of the sclera mucous membrane اور skin skin sclera mucous membrane اور نیلز in car yellow is discrimination ہو جاتا ہے یعنی پلی پڑ جاتے ہیں دوسرا پر بات کریں fever آتا ہے جب بھی جون ڈیس ہوتا ہے تو fever ملے گا اور ساتھ میں chills chills کا مطلب خود لگنا سیوریم ہونا سیوریم یہاں لگی اسکین ہوتی ہو جائے گی سیوریم ہوتا ہے ایک communicable disease ہے جو فلو جو ہوتا ہے انفلوینجا کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی common cold کے جو اپنے کو سیمٹمز ہوتے ہیں وہ دیکھنے کو اپنے کو یہاں پر ملیں گے فلو لیک سیمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں تو اپنے آج کی اس کلاس میں دیکھا کی جانڈیس کی ڈیفنیشن کے بارے میں دیکھا کی جانڈیس کی ڈیفنیشن دیکھیں اپنے جانڈیس کی ڈیپ یا اپنے اس کو کوز بھی بول سکتے ہیں تو جیسے یہ جو ہیمولائٹک جانڈیس ہے اس کو اپنے بولتے ہیں پری ہپیٹک کوز پری ہپیٹک کوز میں اپنے بلڈ ٹرانسفیوزن ملے دیا وغیرے دیکھتے ہیں ہپیٹک کوز آتا ہے اس سے جو نیکسٹ جو بات کریں تو اوبسٹرکٹیو جانڈیس کو اپنے پوسٹ ہپیٹک کوز بھی بول کے چلتے ہیں تو اپنے ٹائپ سو یا کیو کوز دیکھیں اور اپن یا نیا پیٹک سیمٹمز کے بارے میں بات کریں کی جانڈیس کے کیا پس یا ہائن اور سیمٹمز دیکھنا کو ملتے ہیں تو آج اس کلاس میں اپن اتنا ہی رکھتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ